بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا چینل سبکرائب کارلی اس کے بعد ہم ایک جگہ سکها رہے ہیں جو ةcede ہے FMV ہے ... سلیم اور پیچھے بیٹے ہیں ہمارے بھائی محمد عثمان تو ہم جا رہے ہیں اڈا بان پوسن پہ تو آگے چل کے بتاتے ہیں کہ اڈا بان پوسن پہ کیا کرنے جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اور ایک اور بات آپ سے شیئر کرنی ہے کہ وہ بہت ہی سیڈ نیوز ہے اور میں امید کرتا ہوں آپ دوست میری ضرور ہیلپ کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو سٹی آسنگ سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ کو سٹی آسنگ کا ویو دکھا دوں کیونکہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا جی دوستو یہ ہے سٹی آسنگ کا خوبصورت ویو پہلے میں نے ایک سٹی آسنگ کی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں ایک دو میسج آئے تھے مجھے کہ یہ سٹی آسنگ کہاں پہ واقع ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سٹی آسنگ ممتان سے بارہ کلومیٹر دور بوسن روڈ پہ واقع ہے جو کہ ڈی ایچ سے تھوڑا آگے ہے اس کو سٹی آسنگ فیس ون کا نام دیا گیا ہے فیس ون اس لیے نام دیا گیا ہے کہ اسی ممتان میں سوج آباد روڈ کے اوپر ایک اور بھی سٹی ٹاؤن بن رہا ہے وہ بھی اسی کی برانچ ہے تو اس کو فیس ٹو اور اس کو فیس ون کا نام دیا گیا ہے اور یہ جو آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہے ساتھ میں بلڈنگ یہ سٹی آسنگ کی تھیم پارک ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہو تو مجھے کومنٹ میں بتانا پھر میں اس کی مکمل اور ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا ویورز اگر کوئی بھی شخص کسی جنگہ پہ جوب کرتا ہے تو جب اس کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے وہاں پہ جوب کرتے کرتے تو پھر جو وہاں پہ دوسری لوگ جوب کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے کلیگ تو پھر ان کی اس کی ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے پیار محبت ہو جاتا ہے بھائی چارہ ہو جاتا ہے جیسا کہ اب ہم ہیں میاں سلیم مولو اسمان میں اور ایک دو دوست اور بھی ہیں پھر ہم لوگوں نے کہیں بھی جانا ہوتے تھا ہم ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں کہ یار فلان جنگہ جا رہے ہیں ٹور کے لیے جا رہے ہیں یا گومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی بھی ہوتا ہے مسئلہ کہیں پہ دعوت ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو اسی طرح میں امید کرتا ہوں آپ کے بھی دوستوں کے کیونکہ کام تو ہر بندہ کرتا ہے کہیں نہ کہ جاب تو ہر کوئی کرتا ہے جی ویورد یہ ہے سٹی ہوسنگا بہترین اور خوبصورت لوکیشن والا گیڑ سٹی ہوسنگا بہترین اور خوبصورت لوکیشن والا گیڑ آپ نے اس پر سٹی ہوسنگا بہترین اور خوبصورتyy کا بہترین اے اللہ ہم کی یقین ہوسنگا بہترین اور خوبصورت لوکیشن والا گیڑ دو تو آپ نے سٹی آسنگا بیو دیکھا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سٹی آسنگا بیو بہت پسند آیا ہوگا اب ہم جا رہے ہیں بوسن روڈ پہ اڈبان بوسن والی سیڈ پہ تو سیڈ نیوز یہ تھی کہ میرا جو پہلے والا چینل ہے ملتانی منڈا فورٹی سیمن وہ مجھ سے یا کوئی مسٹیک ہوئی ہے یا کمپنی کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا ہے یا کسی نے سٹریک کی ہے تو میرا چینل وہ والا ختم ہو گیا اب میں نے دوسرا چینل بنایا ہے یہ بھی ملتانی منڈا فورٹی سیمن نہیں ہے یہ ہے ملتانی منڈا ویلوگ اور جو میرے ویورز پکے ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں جن کو میں ویڈیو پہ یا فیس بوک پہ لنک شیئر کرتا ہوں اور وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھنا کہ اگر سبکرائب ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ پلیز سبکرائب ضرور کر دینا کیونکہ اس چینل پہ میں نے کافی محنت کی ہوئی تھی دس سے بارہ ویڈیو ڈالی ہوئی تھی بہت ہی اچھا چال رہا تھا وہ چینل تو اس پہ وائٹ ایم بہت اچھا ہو گیا تھا لیکن وہ چینل کسی وجہ سے بند ہو گیا ہے تو اب میں نے یہ دوسرا چینل بنایا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرے جتنے بھی دوست ہیں میرے ساتھ ضرور ریلپ کریں گے اور میری ویڈیو دیکھیں گے مکمل ویڈیو دیکھیں گے اور میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں گے جن دوستوں نے سبکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سبکرائب کریں گے اور بیل نوٹیفیکیشن ویڈن کو ضرور پریس کا دیں تاکہ ہر نئے آلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں بوسن روڈ کے اور جس جگہ سے دیکھیں گے روڈر رہیں گے اور میرے پکی بول موسیقی موسیقی جی دستو آگے جتنی بھی آپ کو لوکیشن نظر آ رہی ہے جہاں پی جو رش نظر آ رہے دکانے وغیرہ مارکیٹیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں یہ ہے ڈبان بوسن کا ایریا تو ہم اپنے جہاں جانا تھا اپنی مندل پہ پہنچنے موسیقی 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 دوستو ہم یہاں آئے تھے اس لیے کہ ہندہ بانگ بوسن پر بہت ہی پرانی اور بہت مشہور دکان فلوزہ وادی ہے گھر میں کو سیزن جا رہا ہے اس لیے ہر بندہ فلوزہ کھانا کے شونک رکھتے ہیں ہمارا بھی اچھ رکھتے ہیں کہ ہم آج پر فلوزہ کھائیں گے ہندہ بانگ بوسن پر بہت مشہور دکان ہے فلوزہ وادی ہم یہاں پہنچے ہیں ہمارا ایک دو سپیر گاڑی کھڑی کر رہا ہے ہمارا بھلوزہ کھاتے ہیں اور ہمارا بھلوزہ کھائیں گے اور آپ کو سی چکھائیں گے یہ تو سام نے بھلوزہ کھاڑ رہا تھا تو بھلوزہ آ چکا ہے اگر کسی دوست نے کھانا ہے تو آج ہو گیس میں لگ رہے ہیں ہمارا بھلوزہ کھالی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں ہم نے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بات جائیں گے گھر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ملائے گا اور بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہو رہی ہے جی دوستو ہم جہاں پہ آئے تھے ڈپان بوسن پہ فلودہ کھانے ہم تینوں دوست تو ہم نے فلودہ کھا لیا ہے اس کے بعد اب یادان آ رہی ہے مغرب کی تو ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو واپسی بھی یہ لوکیشن دکھائیں گے کہ کتنی پیاری اور کتنی خوبصورت لوکیشن ہے اور اپنا یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو ایریا ہے اڈا باند بوسن والی سیٹ جہاں پہ عام رہتے ہیں لطف آباد بوسن روڈ تو اس کی لوکیشن دکھانی تھی اس لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو امید کرتا ہوں آپ دوست میری ویڈیو کو پسند کریں گے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دینا اور پہلے بھی ریکسٹ کی ہے کہ میرا پہلے والا چینل جو ہے وہ بلاپ ہو گیا بند ہو گیا تو میں نے دوسرا چینل بنایا ہے جو بھی بھائی میری ویڈیو دیکھیں تو وہ یہ لازمان دیکھے گا کوکر جو اوپر جو نمبر ہوتے ہیں سبکرائب کے کہ آیا کے چینل سبکرائب ہے کے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پلیز سبکرائب مائی یوٹیوب چینل اور پریس دی بیل ایکن بٹن جی دوستو اب ہم پہنچائیں سٹی آسان کی گیڈ نمبر وان پہ آپ کو دکھاتا ہوں سٹی آسان کا گیڈ نمبر وان بہت خوبصورت لوکیشن ہے آپ یہ دیکھیں اور انجوائیں کریں موسیقی 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 موسیقی